اچانک پاکستان کی دھجیاں اڑانے کے بعد بھایت نے بھکارستان کے پرمتر ترکی کو بھی اس کی گدداری کی سجا دینے کا اعلان کر دیا آپ لوگوں کو یقین نہیں ہوگا کہ بھایت اس بار جو کر رہا ہے اس سے ترکی کو اس کی گدداری کی سجا تو ملے گی ہی ملے گی ساتھی ساتھ پیوکے میں گھس کر مجھے لینے کا انجام بھی بھگت نہ پڑے گا کیونکہ بھایت نے اپنے بار سوپر کھوکار فائٹر جیٹو کو ترکی کے ایک دسمن دیس میں بھیج دیا ہے جس کے بعد جمین اور سمندر دونوں ہی جگہوں پر اندھا دند گولہ بارود کی بارش ہوگی ترکی میں ایک بار پھر سے بھوکم پا جائے گا آپ لوگوں کو اسی ویڈیو بتائیں کہ بھایت آخر ترکی کو اس کی گدداری کے اتنی بڑی سجا کیوں دے رہا ہے اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بھایت نے پاکستان کی دھجیاں کیوں اڑا دی کیونکہ یہ بات تو آپ کو بھی بتائیں کہ پاکستان پوری طریقے سے بھکاری بن چکا ہے اور اب پاکستان کے پاس اپنی سممرین اور وارسپ کو چلانے کے لیے فیول اور بیٹری تک نہیں ہے اس لیے بھکاری پاکستان نے گریس سے بیٹری کی بھیگ مانگ لی اب آپ لوگ یہ آرٹیکل دیکھئے جس میں صاف ہے کہ بھایت کی ایک رکریش پہ گریس نے پاکستان کو اس کی سممرینوں کے لیے بیٹری اور باقی کے جروری ایککپمنٹ دینے سے منع کر دیا اور اس خبر نے پوری دنیا میں پاکستان کی ایک بار پھر سے دھجیاں اڑا دی لیکن بھایت کی گصے کی آگ میں اس بار پاکستان ہی نہیں بلکہ ترکی بھی جل کر راک ہو جائے گا آپ کو بتاتے کہ اس خبر کے آتے ہی بھایت نے ایک بڑا اعلان کر دیا اور اپنے خطرناک وارسپ اور فائٹر جیٹوں کو ترکی کے دسمندیس گریش کو روانہ کر دیا جہاں پر بھایت اور گریش کی ائر فورس اور نیبی مل کر دس دن تک ایک بڑے یودہ بھیاس کو انجام دیں گی اور اس یودہ بھیاس میں رافیل سکوئی 30 اور F-16 جیسے فائٹر جیٹ ترکی کو اپنی طاقت دکھائیں گے اور یہ یودہ بھیاس گریش اور بھومت دے ساغر میں تقریباً دس دن تک چلے گا آپ کو بتاتے کہ گریش اور ترکی کے اندر پہلے سے ہی ٹینسن کافی پڑی ہوئی ہے اور یہ ٹینسن سائپریس کو لے کر ہے جہاں پر بھارت کے بدیش منتری ایج جیسنکر صاحب جی کچھ دن پہلے ہی سائپریس پہنچے تھے اور یہ جب آپ بھارت نے ترکی کو پیوکے کو لے کر دیا تھا کیونکہ جس طریقے سے پاکستان نے بھارت کے پیوکے پر قبجہ کر رکھا ہے اسی طریقے سے ترکی نے بھی سائپریس کے ایک بڑے حصے پر قبجہ کر رکھا ہے اس لئے ترکی پیوکے کو لے کر لگاتار بھارت کے خلاف جہر اگلتا آیا ہے اور ترکی کے بھارت بھارتی ایجنڈوں کے بعد بھی بھارت نے ترکی میں ایک بھوکم میں ایک بڑی مدد کی تھی اور اپنے آپریشن دوست کو انجام دیا تھا لیکن اس کے بعد بھی ترکی باج نہیں آیا اور لگاتار پیوکے کو لے کر اب بھی جہر اگل رہا ہے اور اب بھارت اسی گدداری کا ترکی سے چن چن کے بدلہ لے رہا ہے آپ کو بتا دی کہ ترکی اور گریس کے بیچ میں سائپریس کو لے کر ہی ٹینشن ہے کیونکہ ترکی اور پاکستان کے فائٹ جیٹ کئی بار گریس میں گھسپیٹ کر چکے ہیں اس لئے اب بھارت گریس کے ساتھ مل کر ترکی کی دھجیوں اڑائے گا اور اب دونوں ہی دیشوں کی ملٹری ائر فورس اور نیوی مل کر انہیوں چود نامک ایج دبھیاس کو انجام دیں گی جہاں پر انڈین ائر فورس اپنے پانچ شکوئے تھرٹی فائٹ جیٹوں کو بھیجے گی اور وہیں فرانس کی طرف سے ایف سشٹین اور رافیل جیسے فائٹ جیٹ سامل ہوں گے جس کے بعد کئی ملٹری آپریشنوں کو انجام دیا جائے گا اور یہ یدبھیاس 18 اپریل سے 28 اپریل تک چلے گا